بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی ہے کمرشل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی گھر میں بزار سے بھی خستہ سموسے آپ بنا سکتے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سموسے کے لیے ہم دو تیار کریں گے اس کے لیے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے ساتھ ہی میں نے ایک چھوٹی چمچ نمک ون فور ٹی سپون اجوائن اور چھے بڑے چمچ ملٹڈ گھی کے ڈالے ہیں ٹھیک ہے سکس ٹیبل سپون ملٹڈ گھی پگلا کے آپ نے گھی ڈالنا ہے اور گھی ہی ڈالیے گا آپ نے آئل کا استعمال نہیں کرنا گھی سے بہت اچھے اور خستہ سموسے آپ کے بنتے ہیں ساری چیزیں ڈال کے میدے میں ان کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ آپ میدے کو ہاتھ میں لے کے پریس کرینا تو یہ جڑے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سٹیج پہ آپ نے اس کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے اور سخت سی آپ نے دو جو ہے گون لینی ہے آم جو ہم روٹی کے لیے آٹا گونتے ہیں یہ ڈو اس سے تھوڑی سی آپ نے سخت رکھنی ہے ٹھیک تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں اور آپ نے ڈو کو گون لینا ہے جب ڈو گون جائے گی نا تو ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے اس کو مس لیے گا تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اور پھر آپ نے اس کا ایک پیڑا بنا کے اس کو آپ نے ریسٹ دے دینا ہے پیڑا بنائیں اس کے اوپر ہلکا سا آپ نے ملٹڈ گھی لگا لینا ہے تاکہ ڈو آپ کی ڈرائی نہ ہو اور اس کو آپ نے کسی بھی پلیٹ سے یا کسی بھی کپڑے سے آپ نے کور کرنا ہے اور کور کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے روم ٹیمپریچر پر چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے ڈو کو آپ نے ریسٹ دے دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ اپ کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سو ڈو والا کام تو ہمارا ہو گیا اس کو ہم رکھتے گے کور کر کے سائٹ پہ یہاں پہ آپ نے آلووں کو بوائل کر لینا ہے تقریباً یہاں پہ میرے پاس یہ ایک سے ڈیٹھ کلو کے قریب آلو ہے آلووں کو آپ نے بوائل کرنے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے موٹا موٹا دردرہ سا میش کرنا ہے میشر کا استعمال نہیں کرنا ہے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے ان کو میش کرنا ہے پھر اس کے اندر آپ نے چھے سے ساتھ باریک کٹی ہوئی ہری میرش ڈال لی ہے ایک ادت باریک کٹا ہوا چاپ کیا ہوا پیاس شامل کیجئے گا تین سے چار بڑے چمچ دھنیے کے جائیں گے اس میں اب آپ نے کسی بھی فلیٹ چمچ کے ساتھ نہ ان کو مکس کر لینا ہے چمچ آپ نے یہاں پہ دھیان رکھیے گا فلیٹ استعمال کرنا ہے تاکہ آلو جہاں بہت زیادہ میش نہ ہو اب ہم مسالہ ریڈی کریں گے سموسوں کے لیے سب سے پہلے آپ نے تین سے چار بڑے چمچ آئل کے اندر مسالے ڈالنے ہیں یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی چمچ سفید زیرا ایک چھوٹی چمچ اناردانا ایک چھوٹی چمچ سابت دھنیا half teaspoon اجوائن half teaspoon کلونجی اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے نمک نمک میں نے تین چھوٹی چمچ ڈالا ہے پسی ہوئی لال مرچ کا پاوڈر میں ڈال رہی ہوں دو چھوٹی چمچ اور کٹی ہوئی لال مرچے میں ڈالوں گی ایک چھوٹی چمچ یہاں پہ میں نے ڈالی ہے رائی تقریباً ایک چھوٹھائی چھوٹی چمچ 1-4 teaspoon رائی ڈالیں گے ہم mix کریں گے آنچ بلکل لو ہونی چاہیے آپ کی اس کے بعد ایک چھوٹی چمچ اس میں زیرا دھنیا کا پاوڈر جائے گا ایک چھوٹی چمچ اس میں جائیں گی mixed herbs یا اوری گینوں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ایک چھوٹی چمچ چاٹ مسالہ پاوڈر ڈالیں گے ہم mix کریں گے بس ہلکی آپ پہ اس کو 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے آپ نے cook کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے چولا بند کر دینا ہے یہ سارا تڑکا جو ہم نے مسالے کا تیار کیا ہے یہ آپ نے آلووں کے اوپر لگا دینا ہے جیسے آپ دال کے اوپر بھگار لگاتے ہیں بلکل وہی سارا process ہے simple سا easy سا اور بہت yummy filling بنتی ہے تو یہ آلو چنہ سموسا جو ہے یہ میری اپنی یونیک ریسپی ہے جو کہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی کسی نے بھی آپ کو سکھائی نہیں ہوگی اور trust me کہ یہ اتنی مزے کی بنتی ہے کہ آپ ایک دفعہ اس طریقے سے بنایں گے تو آپ simple آلو کے سموسے بھول جائیں گے آپ ہمیشہ آلو چنہ سموسا ہی بنا کے کھائیں گے تو فلیٹ چمچ کے ساتھ آپ نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے give it a good mix جب تک میں ان کو مکس کر رہی ہوں اگر آپ چینل پر نیو ہیں ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مد بھولیے گا اگر آپ کو لگے کہ آپ سے چمچ سے اچھے سے مکسنگ نہیں ہو رہی تو آپ ہاتھوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی طریقے سے کوئی hard and fast rule نہیں ہے تو یہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں یہاں پہ میں نے ابلے ہوئے چنے ڈال دی ہیں تقریباً میں نے ایک کپ چنے نکالے تھے ان کو میں نے بھگو کے رکھا تھا اچھے سے بوائل کر لیا اور پھر میں نے ڈال دی ہیں آلووں کے اندر سارے چنے اب چمچ سے آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے اگر آپ کو لگے چمچ سے مشکل ہو رہی ہے تو آپ ہاتھوں کا استعمال کر سکتے ہیں بلکل میری طرح لیکن آپ نے چنوں کو دوبانا نہیں ہے ان کو توڑنا نہیں ہے ہلکے ہاتھ سے بس آپ نے مکس کرنا ہے چنوں کو آلو کے ساتھ تو یہ مکس ہو چکے ہیں ہماری آلو چنہ فیلنگ بلکل ریڈی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے ڈو بھی ہماری اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اب آپ نے ڈو کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے مسلنا ہے مکس کرنا ہے اور پھر آپ اس کو کاؤنٹر پہ نکال کے تب بھی آپ نے اس کو تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر کے نہ گون لینا ہے آپ نے اچھے سے اس کو گون لینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی ائر ببل باقی نہ رہے اور ہماری اچھے سے ڈو ریڈی ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکی سی سخت ہے آم آٹے کی نسبت آپ چاہیں تو زیادہ ڈو بھی گون سکتے ہیں اور زیادہ سارے سمو سے بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں وہ طریقہ بھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہوا ہے کہ آپ کس طریقے سے زیادہ اماؤنٹ میں ڈو کو گون سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے ڈو بنا لینا ہے ایک سے دو منٹ اس کو اچھے سے مس لیں تاکہ یہ مزید اچھے سے سخت ہو جائے اور آپ نے اس کے پھر پیڑے بنانے ہیں پیڑے بنا کے چھوٹے چھوٹے آپ نے رکھتے جانا ہے اگر آپ یہ کمرشل لیول پہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں بہت اچھی پرفیکٹ ریسپی ہے بہت اچھے سموسے بنتے ہیں اور بزار سے کئی گناہ اچھے بنتے ہیں اور آپ ایزی لی یہ سموسا 30 سے 40 روپے کا سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے پیڑے بنا لیے ہیں چھوٹ چھوٹے بالز اگر آپ چاہیں تو ان کو میئر کر کے بھی بنا سکتے ہیں 50 گرام کا ایک پیڑا لیکن میں سمپل بنا رہی ہوں کیونکہ ہر کسی کے پاس میئرنگ سکیل نہیں ہوتا ہے تو میں آپ کو آسان طریقے سے بنانا سکھا رہی ہوں جتنا آپ آلو کی پراتھو کے لیے دو روٹیاں بیلتے ہیں بلکل اسی سائز کے آپ نے پیڑے بنا لینا ہے تو ٹوٹل میرے یہاں پہ سات پیڑے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور اس سے ہمارے بنیں گے چودہ سموسے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے ایک ایک پیڑا اٹھانا ہے اس کے اوپر ہشکے کے طور پر میدہ لگاتے جانا ہے اور آپ نے روٹی کو اوول شیپ میں بیلنا ہے ٹھیک ہو گیا جیسے انڈا ہوتا ہے بلکل ویسے ہی آپ نے اس کو اوول شیپ میں بیل لینا ہے اب روٹیوں کو آپ نے بیلنا ہے اور بیلنے کے بعد ایک کے اوپر ایک روٹی رکھتے جانا ہے سیٹ کرتے جانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوول شیپ میں میں ان کو بیل رہی ہوں اب اس کو آپ نے ایک کے اوپر ایک رکھتے جانا ہے یہ بلکل بھی نہیں چپکیں گے بلکل بھی نہیں اٹیچ ہوں گی خراب نہیں ہوں گے پھٹیں گی نہیں کیونکہ اس کے اندر اچھے سی اماؤنٹ میں ہم نے گھی بھی لگایا ہوئے اور ساتھ ساتھ بیلتے وقت نہ ہم نے اس کے اوپر میدہ بھی ڈسٹ کیا ہوئے تو اتنے سائز کی آپ نے بیل لینا ہے اور اس کو آپ نے سائٹ پہ رکھتے جانا ہے سارے پیڑوں کی ہم اسی طریقے سے اوول شیپ میں روٹی ہم بیلیں گے اور ان کو ایک کے اوپر ایک رکھتے جائیں گے تو میں روٹیوں کو بیل لیتی ہوں میں نے ساری روٹیوں کو بیل لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل علیدہ علیدہ ہیں کوئی بھی روٹی ایک دوسرے کے ساتھ چپکی نہیں ہے اور اسی طریقے سے آپ کے گھر میں سموسا ڈو بہت اچھے سے ریڈی ہو جاتی ہے اور سموسا پٹی بھی ریڈی ہو جاتی ہے اب آپ نے ایک پٹی اٹھانی ہے اس کو فول دینا ہے تاکہ اس کے اندر درمیان میں ایک نشانی لگ جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے چوری کی مدد سے ان ساری پٹیوں کو کٹ کر لینا ہے تو ایک پٹی کے بیسیکلшие آپ کے دو سموسے ریڈی ہوں گے سو ماشاللہ ماشاللہ ہماری سموسا پٹی بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ ان کو ایک دفعہ گھر میں ٹرائے کریں آپ اس کے اندر آلو کی ٹیلنگ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر آلو مطر کی ٹیلنگ کر سکتے ہیں آپ چکن کی ٹیلنگ کر سکتے ہیں آپ سبزی کی ٹیلنگ کر سکتے ہیں لیکن ماشاللہ جو ہوتا ہے نا وہ کیمہ کی یا پھر آلو کی فیلنگ ہوتی ہے آپ نے اس دفعہ جو ہے نا آلو چنہ کی فیلنگ بنا کر ڈال لی ہیں اور آپ کو سموسے بہت پسند آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری سموسا پٹی بہت اچھی بنی ہے اب آپ نے کس طریقے سے سموسے کو شیپ دینی ہے وہ طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں میں نے ساری سموسا پٹیوں کو لگ لگ کر کے رکھتی ہے ایک کونے کو ہاتھ میں لینا ہے اور کونے کو اٹھانے کے بعد آپ نے کونے کے نیچے رکھ دینی ہے اپنی فنگر یہ دیکھئے گا اس طریقے سے اٹھائیں کونہ نیچے فنگر رکھیں اور دوسرا کونہ اس کے اوپر لا کے فنگر کے اوپر اٹیچ کر دیں اب آپ نے اس کی جو نوک ہے سموسے کی وہ بنا لینی ہے اور فنگر کی مدد سے جہاں سے آپ نے اٹیچ کیا ہے اس کو ہلکا سا آپ نے پریس کرنا ہے اور پھر آپ نے یہ کون ہاتھوں میں اٹھا لینی ہے تو سموسے کی کون بن گی اب آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے فیلنگ فیلنگ آپ ڈال دیں ایک سے دو بڑے چمچ بہت زیادہ فیلنگ نہ ڈالیے گا اسے سموسے پھٹ بھی سکتے ہیں سو ایک سے دو بڑے چمچ فیلنگ کافی ہوتی ہے فیلنگ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اس طریقے سے پکڑنا ہے ہاتھ میں اور اس کے جو کنارے ان کے اوپر دوبارہ سے ایک دفعہ پانی لگا دینا ہے اب جہاں سے آپ نے سموسے کے دونوں کارنرز کو جوائن کیا تھا اس کو لا کے نیچے والے کارنر کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے تھم اور نیچے فنگر کی مدد سے اس کی پاپڑی کو شیف دے دینا ہے اوپر سے نوک کو شیف دے دیں ہلکا سا سموسے کو پریس کریں تاں کے فیلنگ اندر اچھے سے سپریٹ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں سموسے ہمارے بنگی ریڈی ہو چکے ہیں ٹوٹل چودہ سموسے بنائے ہیں میں نے اتنی پٹی سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ ایک پلاسٹک کا شاپر لیا ہے اس میں ایک ایک کر کے آپ نے سموسا ڈالتے جانا ہے اور اس کی جو سیل ہے اس کو آپ نے اتار کے اور ان کو فولڈ کر کے رکھتے جانا ہے ان سموسوں کو الگ الگ ہی رکھئے گا الگ الگ پیک کریں اور اس کے بعد کسی بھی ایک شاپر کے اندر سارے سموسوں کو ڈال کے فریز کر دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آسانی رہتی ہے آپ نے جتنے بھی بنانے ہوتے اتنے نکال لیں اور ان کو فرائے کریں میڈیم کرم آئل کے اندر بلکل میڈیم آنچ کے اوپر آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے آنچ تیز نہ رکھئے گا تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے جس سائیڈ پر بل ہوتا ہے وہ سائیڈ آپ نے اوپر رکھنی ہے دوسری سائیڈ آپ نے نیچے رکھنی ہے دونوں سائیڈ سے گورڈن براؤن کلر جب آ جائے گا تو آپ نے ان کو نکال دینا سارا طریقہ سارا پروسس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ آئل میں بھی فرائے کر سکتے ہیں گھی میں بھی فرائے کر سکتے ہیں بہت اچھے خستہ سموسے بن کے آپ کی ریڈی ہوتے ہیں ایک دفعہ گھر میں بنائیں گے بزار کے بھول جائیں گے اور ایک چیز اور فیلنگ ابھی میرے پاس باقی بھی پڑی ہوئی ہے کیونکہ میں نے سموسے کے لیے جو دو تھینا وہ تھوڑی کم گوندی تھی آپ چاہیں زیادہ گوننا چاہتے ہیں تو اس کونٹیڈی کو جتنی میں نے آپ کو سموسے کی دو کی ریسپی بتائی ہے اس کو ڈبل کر دیں تو آپ کی ساری فیلنگ جو ہے یوز ہو جائے گی میں نے نیکس دے بھی بنانے تھے اس لئے میں نے فیلنگ کو رکھ دیا فریش کے اندر نیکس دے میں دوبارہ سے ڈو گوندوں گی اور باقی کی سموسے بھی میں بنا کے رکھ دوں گی تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور بڑے اچھے سموسے بنتے ہیں ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا میں ملوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ